پیرے بھائیو بیٹھو کچھ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ اگر انسان توبہ سے پہلے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس کو شریعت میں گناہ کبیرہ یا گناہ مذرگ کہتی ہے بہت سارے گناہ کبیرہ ایسی ہیں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے بڑی مصیبت ہے دن رات کرتے ہیں کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے اگر علماء سے بھی نہیں پوچھتے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو کب پتہ جالے گا جب اسرائیل نے روح قبض کرنے شروع کر دی فرشتے دکھائیں گے تم یہ گناہ کرتے تھے یہ گناہ کرتے تھے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے جب روح نکلنی شروع ہو جائے قرآن میں صاف آئیت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فرشتے جہنم میں گرم کی ہوئے کوڑے کھڑے لے کے کھڑے ہوں گے اب آؤ تمہیں بتاتے ہیں میں مومنی مومنات کو بعد ان گناہوں کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہاں میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں وعدہ کیا ہے نا نصیت سرنے کا غصے میں نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ ان گناہوں میں سے گناہ کبیرہ میں سے دھاڑی مرانا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے مات کہتے ہیں میں نے باریک مشین سے کوئی باریک مشین ہو یا اس طرح ہو دونوں حرام ہیں دھاڑی کی اتنے لمبے بال ہونا چاہیے اب ان کو کنگی کر سکیں اسے تھوڑی کافی نہیں ہے کوئی پچاس سال عمر ہے گناہ کرتے ہوئے یہ کسی کے چھار سال عمر ہے کسی کو علی کے مانوال دھاڑیوں مڑاتے ہیں دھاڑی منا کے آتے ہیں اور ذریع کو چھومتے ہیں اور دھاڑی منا ہوئے رخ سارے کو ذریع پہ رکھتے ہیں گناہ مولاد دیکھو دھاڑی منا کے آیا ہوں نہ تیرا کہنا مانا آئے نہ تیرے نانِ رسول کا مانا آئے چلے جنے مولاد بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے چھپا سکتی ہو خدا سے نہیں چھپا سکتے مولاد سے وعدہ کرو مولاد آئندہ دھاڑی نہیں منا ہوں گا ختم ہوگی بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے ایک جملہ درمیان میں کہتا جا ہوں آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتی ہیں وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں میں شیعہ برسغیر کے شیعوں کا نوکر میں ہوں میرا فریدہ ہے آپ کو نصیحت کرنا وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں اور اس کی ادانی منعنا گناہ کبیرہ ہے دوسرے ان گناہ کبیرہ میں سے ماذج چاہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی مامو کی بیٹی پھپی کی بیٹی خالہ کی بیٹی اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بار بھی دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں گردن بھی دیکھتے ہیں خدا تمہیں ہدایت کرے یہ کیا لگتی ہے تمہیں کہتے ہیں بہن ہے بہن ہے چچا مامو پھپی کی بیٹی سے ہم شادی کرتے ہیں یا نہیں تو یہ بہن نہ ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے دھروں میں اپنے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی بھڑے بھائی جس کو ہم بھا بھی کہتے ہیں اس سے خوب مضاق ہوتا ہے اس کا موں دیکھتے ہیں غلط دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں ارے بھال پاؤں دیکھتے ہیں کیا لگتی ہے تیرے یہ بہن ہے بہن ہے تو تیرے بھائی نے اسے شادی کیسے کیا ہے بہن نے اسے شادی ہوتی ہے استغفراللہ اپنی بیوی کے بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں خوب مضاق ہوتا ہے جو ہی نکاح ہوا تو سالی سے مضاق شروع ہو گیا کیا لگتی ہے تیرے یہ کہتے ہیں بہن ہے بہن ہے تو اسے بہن سے شادی کیسے کیے تمہیں جھوٹ بولتے ہو جھوٹے میں خدا کی لعنت ہے قرآن میں یہ سب گناہ ہو رہے ہیں یا نہیں میٹو بھائیو میری بیٹی میں یہ بیٹی نہیں ہے میں احترام کیلئے ان کو بیٹی کہتا ہوں نہ مہارم ہے میری میری بیٹی وہی ہے جس کو خدا نے میری گود میں دیا ہے بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں نو سال سے سار سال تک سہیزادی جوان سمجھی جائے گی نو سال سے پچاس سال تک غیر سہیزادی جوان سمجھی جائے گی میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم اگر جناب زہرہ اس وقت ہوتی تو ننگے مو نکلتی یا نہ مو چھپا کے نکلتی جناب زہرہ مدینی کے سڑکوں پر ننگے مو پھرتی تھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے خدا شاید ہے خدا شاید ہے ہماری موتبر کتابوں میں آئے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کوئی نام آرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سات دوزخ میں جلا جائے گا اس کو بھی اس کے باپ کو بھی اس کے شعور کو بھی اس کے بھائی کو بھی اگر وہ راضی تھی اگر وہ راضی تھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں بیٹھوں اور بیٹھوں کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں مو کھولنا جائے دیں مو کھولنا جائے دیں تو جناب زہنب نے یزید شی کیوں کہا تھا بدبخت اپنے علی کی بیٹی کا چیرہ ننگہ کر دیا اسے کیوں نے کہا تم ہمیشہ ننگے مو پھرتی ہو ہماری موتبر کتابوں میں اے خدا شاید ہے تم نے علی کے بیٹی کا چیرہ ننگہ کر دیا بدبخت خدا شاید ہے ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا وہ اندہ تھا اور بڑا بھی تھا اس کے وہ اتنا نیک تھا کہ رسول رسول کی زندگی موفات پاکے رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پر آنسو بھی بھائے تھے اتنا نیک صحابی اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرہ کے درازہ پہ آئے دس درازہ کٹ کٹا گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داکر نہ ہو جاؤ بیٹی کے گھر آؤ بابا اندر آجاؤ فرما رسول نے میرے ساتھ یہ اندر صحابی ہے جناب زہرہ نے کہا نا 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 یہ اندر نہ ہے جناب رسول نے جناب زہرہ سے کہا مجھے اور آپ کو بتانے گا بیٹی وہ اندر ہے آج کی بابا وہ اندر ہے میں اندی نہیں ہوں وہ اندر ہے میں اندی نہیں ہوں یہ تھی جناب زہرہ مجھے اور